ان تپسیوں کی سینا نے ہمارے چاروں پھاٹوں کو پراکرمن کر دیا ہے اس لیے ہمارا دیس ہے سینا اپنی ساتھ میں پہنچے رن میں جائے اور جتنا کپیٹل ہے وہاں سب کو دو مروائے اے راشتباد تم پتر گھننات کے ساتھ میں ساری سینا کو لے کر کے یہ چھتر کو پرستان کرو مہا منگل ہو چلو ہمارے ساتھ میں کیوں نہیں جاؤگے پھر سے تیرے گھر میں کام اے اس بار کانسا کام ہے تیرے گھر میں میری گھر والی کو جو خام ہے تو کیا کرے گا میرے پاس جھنڈو بام ہے چلو اسی سمیہ دستل کی اور ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو چلو جب مرنا ہے تو چلو پھر چلو سب لوگ یوگ دکا اور یہ ہمارے یگ سمیت کے مجبورت دینو دویدی جی کے دورا ہمارے سماس سے بھی رنکو سنگھ چوہان جی کا شمان بہت لگا کر کیا جا رہا ہے ایک بات ٹالیا بجا دی جی کے سبی لوگ بہت سنڈر جائے ہو چلو یوگ دکے لیے جتنے لوگ کھڑے ہو سب لوگ چلو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسکر آکے چل دیئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسکر آکے چل دیئے جاتے جاتے یہ تو بتا جا ہم کیے گے کس کے لیے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسکر آکے چل دیئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسکر آکے چل دیئے جان بھی ہوگا ٹکڑے بھی ہوگے بھول چمن میں یہ سارے ہوگے لیکن ہمارا دل نہ لگے گا ٹکڑے گی جب جب رانسو ہانے آگے لگائے گی رتمزتانی تو ہی بتا کوئی کیسے جلے گا دل کے ماروں کو دل کے مالک تھوگر لگا کے چل دیئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسکر آکے چل دیئے جاتے جاتے یہ تو بتا جا جاتے جاتے یہ تو بتا جا ہم جئے گے کس کے لیے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسکر آکے چل دیئے را شیبک ہم یودشتل پر آگے لیکن ابھی تک وہ دونوں تفسری نہیں دکھائی پڑ رہے ارے کہاں کاشلا ایے تیشتاؤں بھراتا دھانوہی شکل لوگ بکھیا تھا کہاں نل نیل وہ تبیشو گریوا کہاں انگد حنمد پل شیبا کہاں بیبیشان وہ بھراتا دلوہی آج سبائی ہٹ مارسوہی ساؤدھان ہو جاؤ تبچیو میرے شام نے آو یہ آگے اور پربابت ہوئے دل کے ٹکلے ٹکلے کر کے موسکر آ کے چل دیئے سے ہمارے سمات سے بھی رنکو سنگھ چوہان جی اور ہمارے چھوٹو سنگھ جی ان کے دوارہ ایک سے ایک پس مدرائیں بیاد سپیٹ پر سمرت پیتے ہیں بہت بہت ڈنو بار موسیقی 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 دلقی کمان اس کارے آ کرکڑکی ہے ریسیوں کے پکچوں کی چوالہ وطلہ لینے کو بھڑکی ہے ہاں 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 پردگھان تاج ہوگا اندراسن والے پاپوں کا شورمنڈل کے گومنڈل کے مونیمنڈل کے سنتا پوکا اپنی پردہنسہ کی پیڑا اب سیکر مٹائے گی پردھوی اصرو کے تاجے لوہو سے جی بھر کر نہائے گی پردھوی کیا کہہ رہے ہو ید چھتر میں آنے کے پشات دس ویروں کو تم نے للکارا ان میں سے ایک ویر ہے تمہارا چاچا بیویسن کہہ رہے ہو کہاں بیویشن بھراتا دروہی وہ بیویشن کا ہے جو بھائی کا دروہی ہے ایک بات ہم تم کو بتا دیں بیویسن سے بڑا رامن کا ہی تیسی کوئی نہیں ہے تم سب چاہتے ہو کہ رامن مر جائے لیکن بیویشن ایک ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ رامن کا کلیان ہو جائے رامن مرے نہیں رامن کا ہی نہیں بلکہ وہ لنکا کا کلیان چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لنکا بچی رہے رامن بچا رہے تمہارے جیسا ویر میگنات بچا رہے پورا پریوار بچا رہے وہ سب کی سلکچہ چاہتا ہے اور تم لوگ اس کو دروہی مان رہے ہو یہی تو صبحاؤ اور یہی پریویشن ہوتا ہے دشتوں کا جھے کر ہیت انہیت تاہوس ہو یہ دشتوں کا سواہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کا ہیت بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کا انہیت چاہتے ہیں اسی پرکار بیویشن نے تمہارا ہیت چاہا تمہارے پتا کا ہیت چاہا لیکن تم کو لگ رہا ہے کہ وہ ہیت نہیں ہمارا انہیت کر رہا ہے یہ تمہاری بدھی بدھی بپریت ہو گئی ہے ویناس کالے بپریت بدھی ویناس کال آ گیا ہے تم سبی کا جو کہہ رہے ہو کی بالک ہو ید چھتر میں کبھی بھی اپنے سطر کو چھوٹا نہیں ماننا چاہیے پھر ہماری آئیو اس سمیں بالک پنکی نہیں ہے ہماری آئیو کتنی ہے تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور تم ہمیں بالک مان رہے ہو کس درشتی سے مجھے بالک مان رہے ہو تم کونسی درشتی سے مجھے بالک جان رہے ہو تم تُو بالک مجھے سمستہ ہے یہ بالک نہیں بیر وشال ہوں میں کالوں کا کھال کرال ہوں میں باکہ دسرت کا لال ہوں میں رہی بھی بیشن کی بات لچوڑے ارے جو بھالا تئی جو بھائی اپنے دھرم کا پالن نہ کرے ارے جو اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے چلا جائے اب بھائی بھائی نہیں ہوتا ہے اور راکھا سوکا تو کیول ایک ہی دھرم ہے دھرم کا ناش کرنا جو اپنے دھرم کا پالن نہیں کرتا ہے وہ دھرماتمن ہی ہوتا ہے اور ہمارا دھرم کیول ایک ہی ہے جس پرکار سے تم اپنے دھرم کا پالن کر رہے ہو اسی پرکار سے جو ہمارا دھرم ہے ہم اپنے دھرم کا پالن کر رہے ہیں ارے رہی بھی بیشن کی بات ارے جس نے جو بھائی اپنی بہن کے اپمان کا اپرتی سوج نہ لے سکے وہ بھائی بھائی نہیں ہے ارے مر جانا چاہیے اسے چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے اس بیوی شل کو جو اپنے بھائی جس بہن کا اپمان جن تپسیوں کے دورہ کیا گیا اور اسی تپسیوں کے پاس چلا گیا کیا ایسا بھی کوئی بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کا اپرتی سوج نہ لے سکے رہی تمہاری بات تو تم میری درشتی میں بالک کیول ایک ہی درشتی میں ہو ید کی درشتی میں کیونکہ آج تک لچور تم نے کسی ویر کو نہیں جیتا ہے کبھی ید نہیں کیا ہے اس لیے میں تجھے بالک کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پناہ کہہ رہا ہوں بالک پنچھوڑ یہ گھرک کا سامنا ہے یہ اشتر ششتر توڑوں بس یہی کامنا ہے دھرم چار ہیں مات دھرم پتا دھرم گرو دھرم اور پربو دھرم تم کہہ رہے ہو بیویشن نے بھراتت تو دھرم کا پالا نہیں کیا ہے بیویشن سے اچھا بھراتت تو دھرم کا پالا ناستہ کسی نے نہیں کیا ہے یہ بتاؤ سمپتی کے کارل بھائی ایک دوسرے سے لڑ جایا کرتے ہیں لیکن بیویشن نے سمپت کی چاہ نہیں کی بیویشن نے اپنے بھائی کی چاہ کی اور اپنے بھائی کی سرچھا چاہیے اس سے بڑا دھرم کیا ہوگا دھرم یہی ہے اپنے بھائی کی رکھشا کرنا اپنے بھائی کا ہتھ چاہنا لیکن تمہارے رامڑ کی بدھی بھی پریت ہے بیویشن تو اپنے دھرم میں تھا اور تم جس دھرم کی بات کرتے ہو کہ یہ ہمارا دھرم ہے یہ دھرم نہیں ہے یہ ادھرم ہے جس دھرم کا پالن تم کر رہے ہو اسے ہماری درشت میں ادھرم کہتے ہیں کہتے ہو کہ پرتیسود نہیں لیا اپنی بہن کا تو تمہارے پتہ نے کون اچھا پرتیسود لیا ہے اس کو پرتیسود نہیں کہتے ہیں اس کو چھوری کہتے ہیں جو تمہارے پتہ نے کیا ہے پرتیسود کہتے ہیں کہ اگر سطرتہ سے سطر سے سطرتہ نبھائی جائے تو یدھ چھیتر میں آ کر کے ہم کو للکارتا رامڑ ہم سے یدھ کرتا ارے پرتیسود لینے کا پریاس تو کھر اور دوسر نے کیا ہے کھر دوسر اور تسرا ہم ان کو ویر مانتے ہیں جس سمیں سوپ نکھانے جا کر کے ان کو بتایا کہ بنواسیوں نے ہمارے ناکان کار دیئے ہیں تو وہ بھائی تھے وہ ویر تھے وہ تلنت آئے انہوں نے یدھ کیا اور یدھ کر کے پرتیسود کیا بھلے ہی ویرگتی کو پرابت ہو گئے تو پرتیسود تو انہوں نے لیا لیکن تیرا باپ اتنا بڑا چور نکلا کہ جب ہم دونوں بھائی آسر میں نہیں تھے تو اکیلے آیا اور اکیلے آ کر کے ایک ناری کا ہرڑ کر کے چلا گیا یہ ویرتا کی پہچان ہے اس کو تم پرتیسود کہتے ہو اور تم ویر کی بات کرتے ہو کہ آج تک تم کسی ویر سے نہیں لڑے ہو میگنات ہم نے بہت ویروں سے یدھ کیا ہے اور ویروں سے یدھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن ہم کو ویر کہا گیا ہے اور تم کو کہیں پر بھی اگر ویر کہا گیا ہو ویر سبد کی بات ہے اگر کہیں بھی تم کو ویر کہا گیا ہو تو ایک پر ماردے دینا میں رکھ رہا ہوں پہلی بات تمہارے دورا گھننات کہا گیا ہمارے جو چا چا ہے ان کے دورا جو کیا گیا وہ انچتکار کیا گیا اور ہمارے پتا کی بات کر رہے ہو کہ ہمارے پتا نے ہرن کیا چوری کیا ارے سنو لچھوڑ جس کو تم اپنے موقع سے ادھرم بتا رہے ہو وہی ہمارے لیے کیول دھرم ہے کیول وہی ہے دھرم باڑھائی کھل بہو چور جمعرہ کیول یہی اشرو کا دھرم ہے دیکھیں اگ نساچر دھا وہی یہ دھرم ہے اور ہم اپنے دھرم کا پالن کر رہے ہیں تو کونسا دھرمی اور رہی بیرتا کی بات تو تمہارے دوارہ بہت سی بڑی بیرتا کی گئی ہے ہماری بھوا کے ناک کان کا بیچھے دل کیا گیا کیا یہ تمہارے دوارہ کوئی بیرتا کی گئی تم نے ہماری بہین کو شتروں کی بات دیکھا سوپ نکھا کو شتروں سمجھا سوپ نکھا کو نہیں جس میں ہماری بھوا تمہاری پاس میں گئی تو تم نے کیا دیکھا گئی لچمن اور ریپو بھگنی جانی ریپو ریپو مانے شتروں شتروں کی بہین ستروں کی بہین لچمن تم نے کیسے جان لیا کہ وہ ستروں کی بہین ہے کیا تمہاری اور ہماری کوئی ستروتا تھی اگر ستروتا تھی تو پھر جانا کیسے اور رہی بیر کی بات تو گھن میر لچمن ہمیں تو اندرجیت کہا گیا ہے جس نے اندر کو جیت لیا ہو وہ ساداران بیر ہو سکتا ہے کیا تم نے کبھی کسی کو جیتا اگر جیتا ہو تو ایک بیر کا نام بتا دیکھو جو کوئی بھی راجہ بنتا ہے راکشہ سکل میں جو بھی دانوں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جا کر کے اندر کو جیتتا ہے سب سے پہلے جاتا ہے وہ اندر کو جیتتا ہے اور اندر کو جیت کر کے وہ بہت بڑا ویر اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے اور پھر اس کو کوئی نہ کوئی آتا ہے اور مار دیتا ہے اور وہی تم نے کیا ہے تم نے کیا ہے اندر کو جیت لیا ہے تو بہت بڑے ویر بنے گھوم رہے ہو تم ویر نہیں ہو تم کیول ویر کی تصویر ہو ہماری درشت میں اور تم کہتے ہو یودھاؤں کی بات تو چگماؤں سکھا نیساچر جھیتے تو لچمن ہنائی نمیس اور نمیس کا سمیں کتنا ہوتا کیول پلک مارنے کو نمیس کا سمیں کہتے ہیں اتنی دیر میں ہم سب کو سماعت کر سکتے ہیں لیکن یہ کہو تم سے یدھ کرنے کے لیے تطپر آئے تو اسے تم ویرتا کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو ہماری بوعہ کے ناکان کٹ لیے اکیلے میں اب تم اپنی بوعہ کو جھٹا چھوڑ دے ہوگے تو ہم ناکان تو کٹیں گے ہاں دھیان دے سات نمبر کمرے کی اور آٹھ نمبر کمرے کی چاہوی جس کے پاس بھی ہو کرپیا بیجوہ دیجئے بھئی بینا چاہے کے سب کلاکار بیٹھے ہوگے چاہوی بیجوہ ہو جلدی سلنکا میں ہو اکیس سو روپے کا دانسا یوگ اکیس سو روپے کا دانسا یوگ آپ ہیں سوسیل بھائیہ منڈلا دیس کانپور تبلہ بادک ان کے دوارا اکیس سو روپے کا دانسا یوگ یہ سمیت کو پردان کیا گیا ہے ماتجین کا بندارہ میں سارا پھ رکھیں ید کرنے کے لیے ساتھان ہو جاؤ کیونکہ بیرتا کی ٹینگیں مارنے سے کوئی پرباہ پڑھنے والا نہیں ہے نہ اس کا پڑھنے والا ہے نہ تمہارا پڑھنے والا ہے اس لیے میں وہ ساغر ہوں بڑھا اگر جو پرلیک کال امرائے گا یہ چولا مکی سہل ہوں دھوٹا تو جل جائے گا اس لیے سملجا میگنات اب میں نے بھی اٹھانی ہے اور آتھ پر گٹھو جائے گا کس دودھ میں کتنا پانی ہے ارے میں وہ کال کی جولا ہو بشکہ مہا ساغر وہ پرالبد کا بیگ ہو یہ وہ چال کا چکر ارے جب تک گھردہ میں سانتی ہے تب تک ملے ہو اگر بھر گیا اگر بھر گٹھو جائے گا اگر بھر گٹھو جائے گا اگر بھر گٹھو جائے گا میں کھڑا روبرو ہوں تیرے لے دیکھ کمال دکھاتا ہوں تیرا یہ حدہ بیدنے کو بھی یہ بار چلاتا ہوں ارے یہ کرجے تو اپنا کے پر بھو سبھی بھوک اٹھے ارے ترجے تو سترو کے سینے پھڑ جائیں گے ارے مارے پھلکار تو وہ پھڑ اندر سن پھڑے لگے یہ ٹکر کے لگنے سے پہاڑ ٹکرائیں گے ارے درشتی کے پرتے ربیدن ملین ہوت تو یہ بھگ پریہار یہ دھراچی وکلائیں گے ہو گئے اپسر کے ہی امور دل میرا تو یہاں سے جانے کے لالے پڑ جائیں گے یہ سنگھ چھٹیلا سنگھ آج بٹھے دے بٹھا رہے گا تیرا یہ سوگند مجھے سرینام چلکی اب مان چھوڑ کر دوں گا تیرا بولے گا چلکی چھاتی پر یہ کب تک پرمانتا کا ڈنکا لنکا میں آتھ بجاؤں گا میں دورونس کا ڈنکا ارے یہ پردوی ہو جائے کھنڈ کھنڈ بندیا چل تل تل ہو جائے ارے تو پھان سمتر سے اٹھ کر کے ارے اس امبر میں چاہے ٹکرا جائے ارے پھر سنکر آ کر مدد کرے تو پھر آج اس سنکر ہی کیس اچھی ہے اور رڑ پر آتھ سے سنگھار ہوں گا جو پتاسری کا بہری ہے یہ تیرے من کو بھایا ہے تُم میرے بھی من کو بھایا ہے ارے آخر گھٹھو جائے گا کس کی مییا نے کتنا دودھ ارہ تیرے من نے ٹھانی ہے تو پھر آج میرے من نے بھی ٹھانی ہے آج پتا چل جائے گا کس مییا نے کسنا اوت بھت بانی ہے جب نیت پتھ میں جو چلو گے سایس تمہیں ہم چھوڑ دیں گے ارے نیت پتھ میں جو چلو گے تو سایس تمہیں ہم چھوڑ دیں گے ارے اگر لوگے سہارا تو نسس تمہاری توڑ دیں گے ارے پیرتا دکھلائے گا خاموش کر دوں گا ماروں گا بکششتل میں تجھے بے ہوش کر دوں گا ارے پکڑ کر لچھوڑ آج تجھ کو مہی میں پٹھگوں گا یہ بھرا بیمان جیون اسے چکنا چور کر دوں گا ارے جان کی جنائی جان جاؤ گے میگنات جان کی جینے میں جان کی لگاؤں گا یہ جلی جوال جان کی تو جان کی خیر نہیں جان کی دے جان تمہاری جان کی بھولاؤں گا ارے سیر ست اٹھائی کریں مگر گزرات سے ارے دھول کی اوقات کیا لگے اس تات سے ارے ہستی اپنی دیکھ یہ رتبہ میرا پہچان لے تم سے کیا مانگو بھیکاری اور مہتار سے بجنے دور و دہری موسیقی انمانا سنکٹ بھائی بھو حدی ہی مم پرانا بھرا سیمک واسطوں میں یہ بھالک بیر ہے آہ بیر ہے چاوان پراز کھائی آتا لگا اگر میں اسے اسی ستریں سادھاران یدھ کرتا رہا تو نشیت ہی ہے میرے پرانوں کا حرن کر لے گا لیکن یہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میں مائی بھی ہوں ابھی تک اس کے ساتھ میں کیول سادھاران یدھ ہوا ہے اب سادھاران ہی ایدھ ہوگا اب وہ بھی اسادھار ہوگا اب میں برمسکتی سے اسے جیبت نہیں چھوڑوں گا میں برمسکتی کا پریوک کروں گا ہاں دیان دیکھ بسیش سوچنا ہے جیسا کی آج رامیلہ کا انتیم دیوست ہے اور کل راتری میں پروگرام ہے تو آپ سبھی لوگ کل سمیہ سے امام ایسری دام پہنچیں باب جاگران کا پروگرام ہے جہاں کانپور اتیادی دور دور سے کلاکار پتھاریں گے دیکھ رہے ہو یہ برمسکتی ہے برمہ کی یہ دے لوگ سے پائی تھی ارے جس شبہ اس اندر کو جیتا تھا اس شبہ یہ ہاتھ میں آئی اس کا مارا بیشد ہوتا دن اکتے پران گباتا ارے پڑتی جس شبہ یہ تن میں تو وہ تن مردکل ہو جاتا آج شاو دھاڑ ہو جا شاو دھاڑ ارار مہا دیو آج شاو دھاڑ چھاڑے سیسا کی تیج پرج لچ من بورے لاغی مرچہ بھائی ستی کے لاغے تب چلی گیا وہ مرچہ بھائی ستی کے لاغے مرچہ بھائی ستی کے لاغے اٹھاو کیونکہ یہ بھی مرہ نہیں ہے یہ مرچہ تھا ہے اٹھاو اسے ابھی اٹھاو اٹھاو کیا رکھے شمدر میں پھیک دو اے بہوہ مکا ہوتا ہوں نہ لڑے نہ لڑے ہمیں تو لڑی لے بھدہ ور بھائی ست پسار کا لڑی ہوں یہ دیا کا یہ پیپر کے ڈنڈی کا باڑ بلا ہے پیپر کے ڈنڈی کا جب باڑ بلا ہے تو بھائی تو پسارا کا لاغت تین سو پندر کا یہ بارہ بھائی تو مارا تو دھاؤک جا تو پڑ جا تو مونڈی اچھا ابھی اٹھاتا ہوں دیکھنا تورنٹ اٹھ جائے گا یہ بہوہ چل تو لڑو جیا کھئیے کیا کر رہا ہے لڑو جیا یہ کیا ہے کچھ نہیں کھائے گا یہ مرچے تھے اسے اٹھا یہ بہوہ چل تو دیکھ تو ربو آئی ہے بہنڈی میں دیکھو لے تھی لی بیسٹے چلو نا نہیں اٹھ رہا تھا چلو تو پھر میں اتنا سللکان اٹھا پاؤں گا آئی ام جوان اندہ پہلوان ایک انگلی سے پھینک جوں گا دیکھنا پہلے جائے ہو بھیڑی جلال پور بھیڑی جلال پور بھیڑی جلال پر 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 بھی� کیا کر رہا ہے سرکاریہ تو دانت نہیں کر رہا تھے وہ مورچے تھے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں لوری سنا رہا ہوں تب جگہ گئے ہیں اٹھو لالے اب آنکھیں کھولو موتو کر دیا چڑھ دی دولو پھولی کھلی کلیاں مور جائیں بیسے ہسیں پڑیاں موسکائیں اٹھو لالے تم ہم سے ملو چڑھ بھٹی ہے جلدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی تہاو نہیں اٹھو لائے خوشن پورا ہاتھ لگانا پڑے گا تب اوٹ جائے گا ہاں ثوڑی آتا تھا کھا ہے ثوڑی آتا تھا کھا ہے کھا ہوئے آتا تھا تھا کھا ہے آتا تھا کیا ہوا آلالالالا سرکار کیا ہو گیا سب آرائنی کے داربرہ نکر گے یہ نہیں لڑکا ہمارے بس کا اے رویت بھائی ایک بالٹی پانی لیتا تشت کہیں کہ لنکا کا سارا کھا کھا کے برواد کر دیا ایک چھوٹا سا بالک نہیں اٹھا پائے پڑا رہنے دو اسے اسے یہی پر چیل کا ہوئے سے نوچ نوچ کر کے اس کے مانس کو کھا جائیں گے اجاؤ اب لنکا میں وہ بجاؤ دنکا میگنا جا جیو دشتل پر ویجے پرابت کیا ہے بجنے دو ڈنکا چلو ہم لنکا کی اور چلتے ہیں تو کیا میں مردہ اٹھانے والا ہوں ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو اور پرابت ہوئے ہمارے برشت سماس سے بھی رنکو سنگھ چاہان اور رنکو راجہ اور آپ ہیں چھوٹو بھائیا ان کے دوارا ایک سے ایک پس مدرائیں قومی کلاکار کو دیئے گئے بہت بہت دنواد سندھیا کا سمیں ہو گیا آج کے یدھ کا بھی سرام سنکھ بھی بچ گیا لیکن دیکھ رہا ہوں کہ گھنات سے یدھ کرتے کرتے بھائیا لچمن ہم لوگوں سے اتنے دور پہنچ گئے کی ابھی تک واپس نہیں آئے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ می گھنات اتینت ہی بلسالی ہے راکچس ہے مایا بھلی بھاتی پرکار سے جانتا ہے تو کہیں اس نے یدھ میں بھائیا لچمن کو کسی پرکار کی ہانی تو نہیں پہنچا دی اگر ایسا ہوا تب تو دھکار ہے ہنمان کے جیون میں کیونکہ بھائیا لچمن کے ساتھ میں پرکار سرام نے مجھے بھیجا اور کہا ہنمان میرے بھائی کی رکشہ کرتے رہنا لیکن سندھیا کا سمیں ہو گیا کیوں نہیں آنگے کی اور جا کے دیکھتا ہوں کہ بھائیا لچمن کہاں پر ہے چلنا چاہیے بھائیا لچمن کے پاس بھائیا لچمن بھائیا لچمن آج آپ اس سبستہ میں بھومی پر پڑے ہیں ارے آپ نے تو پرتگیہ کی تھی کہ میں ان دوستوں کا ناش کرنے کے بعد ہی بھسرام کروں گا لیکن آج اس گھنہ سیجدھ کرتے کرتے آج بھومی پر پڑے ہیں اور یہ دیکھ کیا رہا یہ رکت کی دھار تو کیا اس پاپی باگھنڈی نے اس آگھاچ کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا ہمارے دیئے ہوئے ان بچوں کا کیا ہوگا ہم لوگوں کا رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہانی پہنچ گئی تو ہم لوگوں کا دکھار ہے ہمارے جیبن میں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کرنے کیا چاہیے ہاں ہاں بچار آیا کیوں نہ میں بھائیہ لچمان کو پربوشی رام کے پاس میں لے کر کے جاؤں ہاں یہی اوچید ہوگا چلنا چاہیے پربوشی رام کے پاس میں بھائیہ لچمان کو لے کر کے آہ 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 ज्यापक برمح जित भूवनेश्वर لची मन कहا बूज करूना कर ज्यापक برمح اجت بھبنیشور لچمن کہا بوجھ کرو نہ کر سمست یودھا یودھا ستھل سے آ چکے پر ابھی تک میرا عویر لچمن نہیں آیا ہاں ہاں یودھ تو ویرام ہے سندھیا ہونے کو ہے اس شمہ تو یودھ بند ہو جاتا ہے تاتھ ہنمان کا بھی آگمن نہیں ہوا بڑا ویلمب کر دیا آنے میں کوئی شد ہی نہیں ہے آہ تب لگی لے آیا